اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے کبھی کبھی دل میں یہ خیال سوال کی صورت سر اُبھارتا ہے کہ وہ لوگ جن سے زندگی کی بزن میں رونقیں دیں وہ لوگ جو رہنما کی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں کیا وہ بھی زندگی سے مو موڑ سکتے ہیں مگر پھر خود ہی جواب بھی مل جاتا ہے وہ یہ کہ خالق حقیقی کی مشیت کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہی بندگی کی میراج ہے اور پھر یہ بھی تو حقیقت ہے کہ زندگی کی علامتیں اور استیاریں کبھی فنا نہیں ہوتے جس دخاقی تو منوں مٹی کے نیچے آسودہ ہوتا ہے مگر ان شخصیتوں کے اجالے تا زندگی محسوس کیے جا سکتے ہیں رقش عمر ادم سے بقا کی طرف سر پر دوڑتا ہے اور پھر تمام منزلیں تیہ کرتا پھر ادم میں جا کر دم لیتا ہے مگر بقا کے اس مختصر سے سفر میں اپنے چاہنے والوں، عزیزوں اور دوستوں کو یادوں کے حسین تحفے دے جاتا ہے راجہ تجمل حسین بھی ایک ایسی ہی شخصیت تھے جن کی یادوں، باتوں، افکار اور تحریروں نے انہیں دوام بخش دیا ہے آج ان کی برسی کے موقع پر جہاں یقین گماں سے لڑتا ہے وہیں اس حقیقت کا ادراک بھی ہوتا ہے کہ وہ تو دلوں میں زندہ ہے اپنے بچوں، عزیزوں، دوستوں اور چاہنے والوں کے دلوں کے بیچ ایک سابق بیورکریٹ سابق سقیر قانوندان عدبی شخصیت اور تاریخ پاکستان کے اینی شاہد راجہ تجمل حسین ان کی خودنوشت جو بچے ہیں سنگ جس کا انگریزی ورجن It was only yesterday کے نام سے منصعی شہود پر آیا تاریخ پاکستان سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک مستند دستاویز ہے راجہ تجمل حسین گو کہ آج آپ ہم میں نہیں مگر آپ دلوں میں زندہ ہیں ان سب کے دلوں میں جو آپ کی بھرپور شخصیت سے مستفید ہوئے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے موسیقی 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 موسیقی